نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے تیسری عالمی جنگ عظیم کی طرف پیش قدمی کولم نگار ہیں پیر فاروق فہاول حقشا اور آواز ہیں نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubha.org اس وقت میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر تواتر سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے آغاز پر ایلون مسک نے بھی تیسری جنگ عظیم کا خدشہ ظاہر کیا تھا پھر روسی صدر پیوٹن نے بھی اس تاثر کو تقویت دی اور کہا تیسری عالمی جنگ عظیم کے دو فریق ہوں گے روس، چین، ایران، یمن اور شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے جبکہ نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد ان خبروں میں مزید تیزی آگئی تاہم ایرانی حکومت نے اپنے ایک بیان میں واضح طور پر ان حملوں کی غرض و غائط اور مقاصد بیان کر دیئے ایران کے بیان سے بجا طور پر یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ فلسطینیوں کی محبت میں نہیں بلکہ شام میں یتم اپریل کو ہونے والے ایرانی سفارت خانے پر حملے کے رد عمل کے طور پر کیا گیا ایرانی انتظامیہ کے بقول انہوں نے اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جبکہ اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق اسرائیل میں ان مزائل حملوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور تمام مزائل فضا میں ہی ناکارہ بنا دئیے گئے ایران ماضی میں بھی اسرائیل پر محفوظ حملے کرتا رہا ہے عالمی مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ان دوستانہ کاروائیوں سے تو عالمی امن کو کوئی خطرات لاحق نہیں لیکن غزہ میں افسوسناک انسانی علمیاں کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے یوں تو عالمی سفارتکاری تہدر تیسرات رکھتی ہے لیکن غزہ کی صورتحال ایک مختلف توجہ کا تقاضہ کرتی ہے اسرائیلی فوج نے غزہ کو درمیان میں سے کارٹ دیا ہے اب شمالی اور جنوبی غزہ میں باہمی رابطہ ختم ہو چکا ہے اور پٹی کے سب سے بڑے شہر غزہ کا اسرائیل نے مکمل طور پر محاصرہ کیا ہوا ہے شمالی غزہ کی مجموعی دس لاکھ عبادی میں سے چھ لاکھ سے زائد افراد مختلف ہسپتالوں، سکولوں، مساجد اور اقوام متحدہ کے شلٹر ہومز میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کے گھر یا تو ملیا میٹ ہو چکے ہیں یا وہ گھر رہائش کے قابل نہیں رہے غزہ کی معاشرت کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر پینے کا پانی دستیاب نہیں اور اگر کسی جگہ پر پانی کے زخائر موجود ہیں تو اسرائیلی افواج کبھی ان میں زہر ملنے کی افوائیں اڑا دیتی ہے اور کبھی واقعہ تن زہر ملا بھی دیتی ہے غزہ کے شہری ہر قسم کی غزہ سے محروم ہیں صاف پانی ان کے مقدر میں نہیں صاف ہوا اسرائیلی بمبار تیاروں نے اپنے بموں سے آلودہ کرتی ہے ایران کے اسرائیل پر مبینہ حملے کے بعد اسرائیل کی درخواست پر طلب کیا جانے والا سلامتی کانسل کا بے نتیجہ اجلاس معمول کی کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا ہے ایران نے اپنے میزائل داغنے کے بعد یہ بیان جاری کیا کہ اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے دراصل یہ پیغام امریکہ اور اس کے تمام اتحادیوں کے لیے تھا کہ ہماری کارروائی کا مقصد فلسطینیوں کی حمایت سے زیادہ دمشق میں موجود ایرانی سفارت خانے پر حملے کا محفوظ بدلہ لینا تھا دوسری طرف دنیا کے مختلف مقامات پر جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں روس اور یوکرین جنگ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے ان حالات میں اسرائیلی جاریت نے عالمی امن کو ایک اور خطرہ لاحق کر دیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی بربریت اور درندگی کے واقعات نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے معصوم بچوں کی لاشیں وہاں کے کتے اپنے موں میں اٹھائے پھرتے ہیں بغیر تفن کے شہدہ کو دفن کرنا وہاں کا معمول بن گیا ہے غزہ کے غیر مسلح شہریوں کو علاج مولجے کی سہولیات دستیاب نہیں غزہ کے تقریباً تمام ہسپتال اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں تمام عالمی طاقتیں اسرائیلی اقدامات سے سرفے نظر کر رہی ہیں اب تو فلسطین سے محبت رکھنے والا ہر شخص دبے لفظوں میں یہ پوچھ رہا ہے کہ حماس کی کاروائی آخر کس کے اشارے پر کی گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کی جانب سے کیا گیا حملہ اسی کاروائی کا تسلسل ہے کہ جس سے غزہ کے مسئلے کو جڑ سے ہی اکھار کر پھینکنے کا موقع فراہم کیا جائے یا پھر اسرائیل کو مزید مظالم کا جواز مہیا کیا جا سکے پاکستان جغرافیائی طور پر انتہائی حساس جگہ پر واقع ہے مشرق وستہ میں ہونے والی کسی بھی کشیدگی کے اثرات سے پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا دفتر خارجہ نے اگرچہ انتہائی محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے لیکن ایران کے ہمسایہ ہونے کے ناتے ہم ان شولوں کی گرمی سے محفوظ نہیں رہ سکتے جو ایران اسرائیل جنگ کی صورت میں بلند ہو سکتے ہیں پائیس اپریل کو ایرانی صدر کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے جس میں متعدد منصوبوں پر پیش رفت کا امکان ہے آج جبکہ پوری دنیا جنگ کے شولوں سے دہک رہی ہے فلسطین میں انسانیت سسک سسک کردم توڑ رہی ہے ان حالات میں پاکستان کے این ہمسائے سے اسرائیل پر حملہ اور اسرائیل کے ایران پر جوابی حملوں کی صورت میں پورا خطہ کس طرح کی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان مشرق وستہ کے مختلف تنازات میں جس طرح حصہ نہ لینے کی پالیسی پر کار بند رہا ہے توقع ہے کہ پاکستان کی مختدرہ اسی پالیسی پر گامزن رہے گی اور متوقع عالمی جنگ کے خطرات اور اثرات سے پاکستان کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے گی اگر امریکہ اور عالمی بڑے سر جوڑ کر نہ بیٹھے تو دنیا کو ایک خطرناک تیسری جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی تباہی کا اندازہ لگا کر ہی رونگ ٹھکڑے ہو جاتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی بجائے امن کا راستہ اختیار کیا جائے اور تمام تنازیات مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی